اس ویڈیو میں ہم سہرخی فنکشنز فنکشنز نہیں فنکشنز کی ٹرگنومیٹرک فنکشنز کی لیمٹس یعنی حدود کی بات کریں گے اب آپ جانتے ہیں کہ سائن ایکس اور کو سائن ایکس جو کہ سہرخی فنکشنز ہیں ان کے دائرہ اثر یعنی ایکس کی جو حدود ہیں وہ تمام اصل نمبرز پر محیط ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی حدود کا وجود ہر جگہ ہوگا تو مثلا اگر میں کہوں کہ ایکس پائی کی جانب بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا ظاہر ہے یہ مطلب ہوگا کہ سائن پائی کتنا ہے اور سائن اوف پائی ہوتا ہے صفر اور اسی طرح اگر میں کاؤس ایکس کی لیمٹ نکالوں ایکس جب پائی بائی چار کی جانب بڑھ رہا ہو تو ظاہر ہے یہ کس کے برابر ہوگا جب کاؤس پائی بٹا چار کے برابر ہو اور یہ بریکٹ لگائے اور یہ بنتا ہے انڈر روٹ ٹو بٹا ٹو تو اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ تمام اصل نمبرز پہ دائرہ اثر محیط ہے تو یہاں ایکس کی جگہ میں کچھ بھی ڈال دوں اے ڈال دوں یا اور کاؤس میں بھی یہی کروں میں تو کیا ہوگا کہ سائن اوف اے جو بھی نکلے گا وہ میرا جواب ہوگا وہ میری حد ہوگی اسی طرح اگر میں کاؤس کے ساتھ بھی یہ کروں کہ یہ ہٹایا اور یہ ہٹایا اور یہاں بھی اگر میں اے ڈالوں تو ظاہر ہے جو بھی کاؤس کی ویلی ہوگی وہ میرا جواب ہوگا اب کچھ ایسے فنکشنز دیکھتے ہیں جن کا دائرہ اثر ہی محدود ہوتا ہے اور ظاہر ہے سہر روکی فنکشنز کی ہی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بچتا ہے ہمارا ٹین آف ایکس جس کی اگر ہم حد نکالیں کہاں پائے پہ جب ایکس پائے کی جانب بڑھ رہا ہو تو ٹین ایکس آپ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے سائن آف ایکس بٹھا کاؤس آف ایکس کے برابر اس تناسب کی ہمیں حد نکالنی ہے لیمٹ جبکہ ایکس پائے کی جانب بڑھ رہا ہو تو ابھی جیسا آپ کو بتایا کہ یہاں پہ سائن آف پائے ہمیں لینا ہوگا اب کیلکیلیٹر پہ ڈال لیں یا یہ شکلیں اگر آپ کو یاد ہوں سائن اور کاؤس کی پائے پہ سائن آف پائے ہوتا ہے کتنا سفر اور کاؤس آف پائے ہوتا ہے منفی ایک جو کہ بنتا ہے سفر اب یہی کام اگر میں ایک اور جگہ پہ کرنا چاہوں مثال کے طور پہ پائے میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور ٹین کی حد میں نکالنا چاہتا ہوں پائے بائے دو پہ تو ظاہر ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ بھی پائے بائے دو ہو جائے گا جہاں جہاں ایکس نظر آ رہا ہے ہر جگہ ہم پائے بائے دو لگائیں گے اور یہ بنے گا ایک بٹا سفر اب کیا ہوگا بھائی ظاہر ہے سفر پہ تو کسی چیز کو تقسیم نہیں کر سکتے لہٰذا یہاں پہ کوئی قدر نہیں آئے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد کا کوئی وجود نہیں ہے اب اگر میں ایک اور فنکشن لیتا ہوں جو کہ اس کا اُلٹ ہے کارٹ ایکس کارٹ ایکس کیا ہوتا ہے ظاہر ہے کاؤس ایکس اوبر سائن ایکس ہوگا کیونکہ ٹین کا اُلٹ ہے یہ سائن ایکس اب اس کی اگر مجھے حد نکالنی ہے کہاں پائے پہ ہی اگر میں حد نکالوں تو اب کیا ہوگا بھائی ظاہر ہے اس تناسب پہ بھی پائے پہ ہی حد نکالی جائے گی کاؤس اف پائے ہوتا ہے منفی ایک سائن اف پائے ہوتا ہے سفر اس کی بھی حد نہیں